آج کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ جائز ہے فوت شدہ کا جائز نہیں میں کہتا ہوں یہ کہنا شرک ہے کیونکہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ زندہ تو رب کی مدد کر سکتا ہے کسی کام میں مردہ چونکہ فوت ہو چکا ہے اب مدد نہیں کر سکے گا تو وہ زندہ کو کام میں رب کا شریک سمجھ کے وسیلہ کو جائز قرار دیتے ہیں فوت شدہ کو قابل امداد نہ سمجھ کے وسیلہ کو نہ جائز سمجھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے رب کی کوئی زندہ بھی مدد نہیں کر سکتا کوئی فوت شدہ بھی مدد نہیں کر سکتا وسیلہ کا مطلب یہ ہے رب کے دربار میں کچھ لوگوں کی شان بڑی ہوتی ہے کچھ لوگوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے ان کی ویلیو بڑی ہوتی ہے لہٰذا رب زلجلال ان کے نام کی عزت کا پیش نظر کام کر دیتا ہے اور وہ عزت اللہ کے دربار میں موت سے پہلے بھی ہوتی ہے موت کے بعد بھی ہوتی ہے مسئلہ برکت اور تبرک کا قبر والوں سے کہاں سے چلا یہ دلائل النبوہ امام بہکی کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر دو سو چراسی ہے حضرت امام ابو العالیہ یہ کہتے ہیں جو مدار ہیں سندوں کا اور مفسرین کے امام ہیں وہ کہتے ہیں لما افتتہنا تستر جب ہم نے تستر شہر کو فتح کیا یہ اس وقت علاقہ ایران کا کہلاتا تھا اراق العجم اس میں تستر کو جب ہم نے فتح کیا تو کہتے ہیں وجدنا فی بیتِ مالِ الحرمزان سریراں جو بادشاہ کا سب سے بڑا مرکز تھا اور اس کا جہاں خزانہ تھا وہاں ہم نے ایک چارپائی دیکھی علیہِ راجولم میت اس پر ایک شخص ہے جس میں جان نہیں ہے وَإِن دَرْأَسِهِ مُسَحْفُ اللَّهُ اور سرحانے اس کا ایک ریجسٹر بھی پڑا ہوا ہے کہتے ہیں وہ شخص جب ہم نے چارپائی پہ لیٹا ہوا دیکھا فَحَمَلْنَاهُ الٰعُمَرِ بِن خطاب رضی اللہ عنہ ہم اٹھا کے لے آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس راوی سے پوچھا گیا جو اس وقت کی تاریخ تھی جن لوگوں کو کچھ تعارف تھا کہ یہ کس کی چارپائی ہے لیٹا ہوا کون ہے یہ کرتا کیا ہے اس کو صدیاں کتنی گزر چکی ہیں تو کہتے ہیں وہ شخص تھے حضرت دانیان علیہ السلام وہ ان کا جست اتھار تھا اور انداز کیا ہے کہتے ہیں کانت سماؤ اذا حباست علیہم بارزو بے سری رہی کہ جب کہت پڑ جاتا تھا بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ ان کی چارپائی بہر نکالتے تھے بارش کا نزول نہیں ہوتا تھا کہت پڑتا تھا حضرت دانیان علیہ السلام کی چارپائی کو بہر نکالا جاتا تھا فیم ترون جو ہی چارپائی آسمان کے نیچے ننگی نظر آتی تھی بادل بھی بن جاتے تھے بارش بھی ہو جاتی تھی کہتے ہیں کل تو من کن تم تزنون الرجل راوی کہتے ہیں جو اس فوج میں موجود تھے جنہوں نے دستر شہر کو فتح کیا تھا میں نے پوچھا یہ توہارے خیال میں کون بندہ تھا کہ جو صدیوں پہلے جس کا وصال ہوا جسم بھی سلامت ہے رب کے دربار میں ویلیو بھی اس کی بڑی ہے چارپائی بہر نکلے اور تو بارش کو بھی جوش آ جاتا ہے یہ کون انسان تھا تو کہتے ہیں یقالو لہو دانیال بتایا گیا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کا پیکر پرنور ہے کہتے ہیں فقلتو منزو کم وجد تمو ہو ماتا اس شہر کے لوگوں سے پوچھا گیا کتنے سال پہلے کتنی صدیوں پہلے ان کا وصال ہوا تھا تو انہوں نے کہا مز سلاسے میات سنا تین صدیاں گزر چکی ہیں ان کا وصال ہوا تھا ان کا پیکر سلامت ہے اور ان کی شان بڑی ہے ان کے جسم کے وسیلے سے بارش کا نزول ہوتا ہے کہتے ہیں قلتو ما کانا یغیر و شیعہ میں نے پوچھا اس وقت کے فاتحین سے کہ تبدیلی کیا آئی تھی ان کے بدن میں تین صدیاں نے گزر چکی تھی تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا لا اللہ شعیرات من کفاہ کوئی تبدیلی نہیں تھی یہاں گدی مبارک پر کچھ بالوں میں معمولی سی تبدیلی آئی ہوئی تھی لا تب لیہ الارد و لا تاکل حس سباؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے جو مبارک جسم ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہے فرمایا انہیں مٹی بھی نہیں کھاتی ان کو درندے بھی نہیں کھاتے ان کے جسم صحیح سلامت ہوتے ہیں اور پھر برزق میں ہیں اگرچہ سامنے موجود ہیں جو نظر حرکت کے بغیر آ رہے ہیں تو اس بنیاد پر کہ ہم دنیا میں ہیں برزق میں نہیں اور ان کی برزقی حالت یہ ہے کہ ان کی حیات حقیقی حصی جسمانی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنے دشمنوں کو ہیلاک کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں موسیقی موسیقی